ایوب ذری تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد کے سائنس دانوں نے ملک میں قابل کاشت ادرک کی نئی قسم تیار کر لی ہے جس کی کاشت کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے مقامی طور پر ادرک کی کاشت سے درامت پر خرچ کیے جانے والے کثیر ذری مبادلہ کی بچت ہوگی شعبہ سبزیات کے سائنس دان ڈاکٹر آمر حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان سالانہ 90 ہزار دن ادرک درامت کرتا ہے جس پر سالانہ 100 ملین ڈالر کی کثیر رقم خرچ ہوتی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا موسم ادرک کے لیے موضوع نہیں ہے اس پر تحقیق کا عمل جاری تھا اب سائنس دانوں کی کابشوں کی بدولت ادرک کی ایسی قسم تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے جس کو ناموافق موسم کے باوجود کاشت کیا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ ادرک پاکستان کے پٹوہار ریجن میں قابل کاشت ہے اور اس ریجن میں ادرک کی کاشت کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے ڈاکٹر آمیر حسین کا کہنا تھا کہ ادرک کی مقامی سطح پر کامیاب پیداوار سے فی اکڑ پندرہ لاکھ روپے تک آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے پاکستان میں تیار کی گئی ادرک کی پہلی قسم گنجر ایری دوہزارتائیس جو کہ ویجیٹیبل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایوب ایگری کلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصلہ بات کی تیار کردہ ہے جس کو پنجاب سیٹ کانسل نے ایگری کلچر ہاؤس لاہور میں منقضہ اجلاس میں منظور کر لیا ہے پاکستان ادرک کا نسبتاً چھوٹا پروڈیوسر ہے اس لئے ادرک کی درامت پر تقریباً پندرہ عرب روپے سالانہ خرچ کرتا ہے ادرک کی پیداوار میں اضافہ کر کے کاشتکار شاندار منافع کما سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ادرک کی اوسط قیمت چھے سو روپے پر کیجی ہے جبکہ فی اکڑ اوسط پیداوار چار سے پانچ ٹن ہے ماہرین کے مطابق ادرک کی نئی قسم کی منظوری سے پاکستان جلد ادرک کی پیداوار میں خود کفیل ہو جائے گا